میں ہونے حال احمد اور آج میں موجود ہوں شتر مرک کے فارم پہ آج ہم یہ جانیں گے کہ پاکستان میں شتر مرک کی فارمنگ کیسے کی جاتی ہے انہیں کہاں سے امپورٹ کیا جاتا ہے ان کی نسلیں کون سی ہوتی ہیں ان کی اخراج کیا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم جانیں گے تو چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بھئی یہ کیا ڈال رہے ہیں یہ کس چیز کی بنی ہوتی ہے ان کے دانت و غیرہ نہیں نظر آرہے دانت اور نائیں کیوں تو کیا ہوتا ہے چونچ ہوتی ہے بس اور یہ ان کے ان کا کلر ڈیفرنس کیا ہے یہ جو دوسری مادہ ہے اور یہ آپ نے کہاں سے امپورٹ کروائے تھے یہ افریقی نسل ہے یہ ساری اور ایک اس کا بچہ کتنی دیر کے ہو گئے ہیں یہ تقریباً تین سال کے ہیں یہ تین سال کے ہیں اور کتنے کتنی ایٹ کے لائے تھے آپ کتنے تھے جب لے کے آئے ہیں وہ اسی ٹائم سے ٹھے ماہ کا ساپنا کا پانچ ماہ کا تو دوسری مار میں ڈیفرنس تھا دوسری مار کا اچھا اب تو یہ بریڈ کے تابل ہے یہ بریڈ کیا ہے یا وہ ہی ابھی بڑے کیا ہے اور بھائی یہ آپ نے ایٹ جب کتنی دیر کے لے کے آئے تھے میں یہ پانچ ماہ کا لے کے آیا تھا پانچ چھے ماہ کا تھا کتنے کا آیا تھا ایک یہ تقریباً اسی ٹائم کے چیلیس ہزار کے چیلیس ہزار کے چیلیس ہزار کے چیلیس ہزار کے ساتھ ہزار یہ ایٹ کے مطابق تھا اور اب یہ ایک کتنے کا ہو گیا ہوگا مجھے دیں گے جن کے پاس سوالاک میں اچھا اور یہ جو بریڈر ہیں وہ بریڈر ہیں صحیح ہے اور انہوں نے انڈے وغیرہ کب دینے ہیں انشاءاللہ انڈے دیں گے اور یہ سنے بجری بھی کھاتے ہیں پتھر کھاتے ہیں پتھر ڈالا ہوئے پتھر ہے مکی کا دلیا ہے چوکر فیڈ بس نے ڈی سی بھی ہے اور جہاں پہ لیسن نہ ہو لوسن جو بھی ہوتا ہے اہاں در کیا ڈالتے ہیں پھر پھر آنے کے پھر فیڈ دیں گے صرف فیڈ ہی پھر فیڈ لیں گے یہ چوش درائی بھی لیسن کھتے ہیں درائی لیسن درائی لیسن صحیح ہو جائے اور انہیں انہیں رکھنے کے لیے یہ کتنے ہیں آپ کے پاس اب اب میرے پاس پھرہی تکریبہ اور ان کے لیے جگہ کتنی ہونی چاہیے ختمہ کھوڑا ایریا میں تو پھر آنے کے پاس منیمم جگہ کتنی ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہوگی ان کے لیے کام نہیں ہے اور اب آپ نے کتنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں میرے پاس تین کنال ہے تین کنال میں رکھے ہوئے ہیں ان کا ایڈیا تین کنال کا ہے صحیح اور اب یہ انڈے کب دیں گے انڈے انشاءاللہ اس سیزن میں ضرور دیں گے اور اب ان کا ویٹ کتنا ہو گیا ہوگا یہ تقریباً سو کلو کی رینج میں ہو گیا ایک کا اور اس سے زیادہ بھی ہوگی اور ہائٹ کتنی ہوگی اس کی تقریباً نو فٹ سے زیادہ نو فٹ سے زیادہ اور جب لائے تھے تب کتنی تھی تقریباً ساڑھے تین فٹ چار فٹ اور انہیں تمپریچر وغیرہ کا کیا حساب ہے موسم کا کیا موسم کا سہراں میں رہنے والا کوئی بھی پرندہ ہے ان کے وہ تمپریچر مشکل نہیں ہے ہمارے سے زیادہ ہے تو یہ گرمی سردی جیسا بھی ہو ٹھیک ہیں گرمی سردی میں اس کو کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان میں خاص میں ہوں نیحال احمد اور آج میں موجود ہوں آسٹریچ فارم پہ آج ہم دیکھیں گے پاکستان میں آسٹریچ کی فارمنگ کیسے کی جاتی ہے پاکستان میں آئییا Gas ہمانا موسیقی 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 موسیقی